السلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی شاندار کیونکہ آج ہم لے کے آ رہی ہیں تھوڑا سا ٹویس تھوڑا سا کلر فول اور بہت ہی امیزنگ لک ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے میں یوز کری ہوں نیکشن کا مویسٹرائزر ون اف مائی فیورٹ مویسٹرائزر ہے میری طرف سے ٹوٹلی ریکومنڈیڈ ہے اس سے میں اپنی اچھے سیاہ اپنی آئیکو میں مویسٹرائز کرلوں گ نیکش میں یوز کروں گی ہانڈی بیس اور ایک کنسیلر برش اس کی مدد سے میں ساری آئی لیٹ پہ یہ اپلائی کرلوں گی شیئڈ ہے میرے پاس اس کی لائٹ اس سے میں پوری اپنی آئی کو اچھے سے اس کو کور کر لوں گی نیکس اس کے بعد اگلے سیپنے میں یوز کروں گی کنسیلر جو ہے میرے پاس فروسکین کا شیئر ڈسکی میرے پاس پھر سے لائٹ ہے اور اس سے جو ہے وہ میں اپنی برابون کو بھی ہائلائٹ کر لوں گی اچھے سے اس کو شیف دے لوں گی اور اس کو بھی اچھے سے میں اپلائی کر لوں گی یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے انر کورنرز کو بھی ہائلائٹ کر لوں گی اور آئی کے نیچے بھی میں تھوڑا سا اس کو لگا لوں گی نیکس پھر سی کنسیلر برش کی مدد سے میں اس کو اچھے سے بینٹ کر لوں گی اور جہاں جہاں کنسیلر لگا ہوگا وہاں پہ اچھے سے اس کو لگا لیں گے تھوڑا سا پھیلا لیں گے اور اسی طرح سے اچھے سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے نیکس میں یوز کری ہوں بی بی لومی کا لوس پاودر اور ایک پف برش ہے میرے پاس اس کی مدد سے میں سارے اپنی آئی لیٹ پہ اچھے سے اس کو پروڈرٹ کو لگا لوں گی نیکس میں پاس ورڈ جی کا آئی برو فیلن اور ایک اینگل برش اس کی مدد سے میں سٹروکس بناتے ہوگا آپ نے آئی بروز کو فیلن کروں گی آپ لوگوں نے ایک تائن اوپر ڈرو کر لینی ہے ایک نیچے ڈرو کر لینی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سٹروکس بناتے ہوگے اس کو اچھے سے فیلن کر لینا ہے بلکل اسی طرح سے آپ لوگوں نے اینگل برش لے لینا ہے اور اس کی مدد سے جو ہے وہ اس کو آئی بروز کو فیل ان کر لینا ہے تھوڑا سا نیٹ ہو جاتا ہے اس سے میک اپ اور اس سے اچھی دکھاتی ہے میکس میں یوز کر رہی ہوں پولی برش اور اس کی بندہ سے میں اس کو کام کر لوں گی میکس میں میرے پاس رومنس بیوٹی کی آئی شیڈو پیلٹ اور اس کے بہت اچھے سے امیزنگ سے کلر ہے ایسے میں یوز کروں گی جو ہے وہ براؤنی سا کلر اور اپنی کریز لائن کو میں پرومیننٹ کر لوں گی اچھے سے اس کو پروڈٹ کو اپلائے کر کے بہت اچھے سے میں اس کو بلینڈ کر لوں گی بلینڈنگ برش کی مدد سے یہ میں نے اچھے سے پرومیننٹ کر دی ہوئی ہے کریز لائن نیکس میں یوز کروں گی اس سیم پیلٹ سے گولڈن شمری سا کلر ہے میرے پاس وہ میں لگا رہی ہوں اپنی میڈل آئی لٹ پر اس کو بھی بہت اچھے سے میں بلینڈنگ برش کی مدد سے اپلائے کر لوں گی اور بلینڈ کر لوں گی پہلے میں نے تھوڑا پروڈک یوز کیا تھا نیکس میں نے جو ہے وہ تھوڑا زیادہ لگا لیا تھا تاکہ ہم لوگ پرومیننٹ کر سکے اس کو میڈل ایڈیا کو اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی بلینڈنگ بہت اچھے سے کرنی ہے یہ ڈبل شیڈ آپ کو ویزیبل ہو رہا ہے سیم آئی شیڈو پیلٹ سے میں جو ہے وہ زنکیشتا کلر شمری والا یوز کر رہی ہوں آپ لوگوں نے اسی طرح سے ملتا جلتا اسی سے جو آپ کی پیلٹ میں اویلیبل ہو آپ یوز کر لیں اس کو جو میں لیش لائن پہ اپلائے کر لوں گی اچھے سے اس کو بلینڈ کر لوں گی پہلے ایک لائنسی کریئٹ کر اگر کروں گی اپنی لیش لائن پر اور اس کو اچھے سے میں بلینڈ کر لوں گی اسی طرح سے ہم لوگوں نے نیچے بھی اپنی آئی ریٹ کے نیچے بالکل والی جو لائنر اس کے نیچے بھی اپلائے کر لینا ہے اور اچھے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے نیکس میں یوز کری ہوں رامنز بیوٹی کا آئی لائنر اس کی ٹیپ بہت ہی باریک ہے بہت اچھے سے یہ لائنر لگ جاتا ہے یہاں سے میرے سے تھوڑا سا کراب ہو گیا تھا لائنر مطلب وہ میری اوپر لیڈ پہ لگ گیا تھا جو بعد میں میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا اور یہ ایزیلی ہو گیا تھا ٹھیک دن میں یوز کری ہوں ایکسپینشن کا مذکارہ یہ بھی میری طرح سے ٹوٹلی ریکومینڈی ہے بہت ہی اچھے سے یہ لگ جاتا ہے آپ کی لائنر لکتے دیتا ہے اور بہت ہی اچھی لک آ جاتی ہے امیزن لک آتی ہے اس کو یوز کرنے سے اور آپ اسی طرح سے اس کو اپلائے کر لیں گے مسکارہ کو دن میں یوز کر رہی ہوں میک کی آئی لائشیز ہے ڈبل زورو فائیو میں پاس نمبر ہے ایک ٹوئیزر اور ایک لائش گلو کی مدد سے میں نے یہ لائشیز اپلائے کر لی تھی لائشیز لگا لینے کے بعد کی لک ہے اور نیکس میں یوز کر رہی ہوں مسٹ روز کا کاجل شیڈہ میرے پاس بلیک اس کو میں اچھے سے کر لوں گی اپلائے اور یہ بلکل بہت اچھی سی لک دیتا ہے اور نیکس میں یوز کر رہی ہوں شائن ڈائمنڈ کے ہائیلیٹرنگ پیلٹ اس میں فائیو کلرز ہوتے ہیں اور بہت امیزنگ ہے یہ بھی یہ میں اس سے اپنی برابون ہائیلائٹ کر لوں گی اور انر کورنر کو بھی اچھے سے ہائیلائٹ کر لوں گی وائٹ میں نے اس میں سے یوز کیا ہے آپ گولڈن بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی چوائز کے مطابق ہو جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ یوز کر لیں میں نے انر کورنر کو ہائیلائٹ کر لیا اور اپنی برابون کو ہائیلائٹ کر لیا ہے اچھے سے آپ نے بھی اسی طرح سے کر لینا ہے اور یہاں پر ہوئی ہماری لک کمپلیٹ امید کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی چینل پر نئے تو کانٹیز کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا ویڈیو کو اٹھنے تک دیکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا